اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ لگتر دوستوں اس ویڈیو میں اس کو پروجیکٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سا چھوٹا سا ہاؤس ہے 2BHK کا اس کو ہم نے بہت چھوٹے اسے ایڈیا میں بنائے ہوا ہے تو اس کو میں ایکسپلین کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں کمپلیٹ اگر آپ جو ہے لو بجٹ پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہ موڈل آپ لوگوں کے لیے بالکل سیوٹیبل ہے اس کا ایک سیڈ ہے وہ ہمارے پاس 5 میٹر ہے اور دوسرا سیڈ ہمارے پاس 7 میٹر ہے یہ تقریبا جو ہے 1.5 مرلہ سے بھی کم ایریا اس کو آ جاتا ہے تو اس کو میں ایکسپلین کرنے والا ہوں دیٹیل میں ویڈیو کو آخر تک پلازمیٹ دیکھیں اچھا یہ فرنٹ سیڈ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو ہم نے سٹیپ پروائیڈ کی ہوئے ہیں اور یہ ہمارے پاس مہن ڈور ہے انٹریز کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو سلوپ میں پروائیڈ کیا ہے اور اس کا جو ہی گلاسیز وینڈوز اور ڈورز پروائیڈ کیا ہے بیٹر کی ہوئے کیلئے ٹھیک ہے یہ بیک سیڈ کورنر سے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اس کا جو ہے بیک سیڈ ایلیویشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھن سے ہم نے ایک ڈور پروائیڈ کیا ہے پلان میں ڈیٹل میں ایکسپلین کرنے والا ہوں ڈیمینشن کے ساتھ اچھا یہاں پہ دیکھئے یہ ہمارے پاس یہاں سے انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیوی لانچ ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا پروائیڈ کیا ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے ڈائننگ ٹیبل یہاں پہ رکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ دائننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھے اس کے بعد یہاں پہ آئیں گے تو یہ ہمارے پاس اس کو جہاں ماسٹر بیڈروم کہہ دیں یہاں سے آئیں گے تو ہمارے پاس یہ جو ہے کومن بادروم ہے نارمل سائز کا اور یہ ہمارے پاس یہاں پہ کپڑے واش کر سکتے ہیں واشنگ ماشین یہاں پہ سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آئیں گے تو یہ ہمارے پاس کچھن ایریا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اپوزٹ بلکل ہمارے پاس دو بیڈ ہم نے پروائیڈ کیا کہ ڈیسروم اس کو بنایا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے میں آپ لوگ اس کے انٹیریئر بھی دکھایا تھا ہوں اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹی وی لانچ ایریا ہو گیا یہ باتروم کا ڈور اور یہ باقی روم کا ڈور یا صرف واشنگ ماشین کا ڈیسروم دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھن ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈائننگ ٹیبل کا ڈیسروم ہے اور یہ ہمارے پاس باتروم ہے اچھا بھی جو ہے میں آپ لوگ کو ایک پلان ایکسپلین کرتا ہوں یہ جو ہے 5 میٹر ایک سیڈ ہے دوسرا سیڈ ہمارے پاس 7 میٹر ہے یہ تقریبا 16 فٹ اور 23 فٹ تک بن جاتا ہے ٹوٹل ٹھیک ہے اور اس کا کلکولیشن کریں گے تو 1.5 مرلا تک آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ میٹر میں میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں اچھا اس کے علاوہ جو ہے ایک سیڈ ہے اور 3.15 اس کا دوسرا سیڈ ہے اور 1.35 ہم نے یہاں پہ دائننگ بھی پروائیڈ کیا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ آئیں گے تو ماسٹر بیٹروم کے لیے تو ہمارے پاس اس کا جو سائز ہے 2.85 ایک سیڈ ہے اور دوسرا سیڈ ہے 2.4 ہمارے پاس اس کا دوسرا سیڈ ہے ٹھیک ہو گیا یہ میٹر میں میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں اچھا اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس یہ باتروم ہے اس کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں 1.6 into 1.6 کا ہمارے پاس باتروم ہے اور یہ واشنگ ایریا جو ہے واشنگ مچین ہم نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے کپٹے کلوٹس وغیرہ واش کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کچھن ہے 1.9 میٹر کا اور اس کی دوسری ڈیمینج بھی آپ چیک کر سکتے ہیں 2.5 تو یہ ہمارے پاس کچھن ہے اور اس کا بیک سیڈ کی طرف ریا میں دور پروائیڈ کیا ہوا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ بیڈروم نمبر ٹو ہے اس کو آپ کیڈز بیڈروم کہہ دیں 2.25 میٹر اس کا ایک سیڈ ہے اور اس کا دوسرا سیڈ ہے تو یہ خوبصورت سا موڈل ہے تو یہ خوبصورت سا موڈل ہے امید ہے آپ لوگ کو یہ پسند آگیا ہو اگر پسند آگیا ہوگا تو اس ویڈیو کو آپ لوگ نے لازمی لائک کرنا ہے اپنے دوستوں کی ساتھ بھی اس کو جہے شیئر کرنے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اوکے دوستوں اللہ حافظ